مری میں شدید پرفانی توفان کے پیش نظر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال مری میں ایمرجنسی نافیس کر دی گئی میڈیکل سپریڈنٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال مری ڈاکٹر عبدالسلام آباسی حملے کے امرہہ ہسپتال میں موجود ہیں ہمارے نمائنش آصف شوکت عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری میں شدید برفانی توفان کے باعث ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی محمد علی اسسسٹن کمیشنر مری عمر مقبول اور سی ای او ہیلتھ راولپنڈی ڈاکٹر فائزہ کمل کی خصوصی ہدایت پر میڈیکل سپریڈنٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال مری ڈاکٹر عبدالسلام آباسی نے ہسپتال میں ایمرجنسی نافیس کر دی اور ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کے حملہ خود بھی ہسپتال میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالسلام آباسی کا کہنا ہے کہ ہسپتال کا حملہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور ہسپتال کی ایمرجنسی میں تمام ایمرجنسی عدویات بھی موجود ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ طوفانی برف باری کے باعث ڈسٹرک اور تحصیل انتظامیہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ہسپتال کا حملہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے دوسری طرف ایک رپورٹ کے مطابق کلڈنہ سے سندیا کے درمیان رات سے شدید برف باری میں پھنسے سولہ افراد کے مرنے کی اطلاع مصول ہوئی ہے ذرائع کے مطابق ایک گاڑی میں ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کے حلاق ہونے کی بھی خبر مصول ہوئی ہے ہی درگلیات میں بھی برف باری میں پھنسے افراد کے حوالے سے بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں